مہترم عزیز ناظرین مشہوری یوٹیوب اور مباشر صدیقی بلے فورس سیکرٹس والے انتقال کر گئے ہیں اس پر جلے گئے ہیں بہت ہو گئے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں ہم سب خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھے دوستو میں یہ بات جانتا ہوں کہ آج کا دور بہت مشکل ہے اور اس دور میں کم آمدنی میں گھر کا کرایا دینا گھر کا راشن پورا کرنا اپنے بچوں کو پالنا ماں باپ کا خیال رکھنا بیوی کو دیکھنا یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہے اور غربت کی زندگی میں جینا بھی بہت مشکل کام ہو گیا ہے یہ بات میں جانتا ہوں اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھائی یوٹیوب پر آؤ کام کرو یوٹیوب پر کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر چار باتیں کر لو اپنی زندگی کے بارے میں کر لو یا پھر ریسرچ کرو کوئی ویڈیو بناو کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہو کچھ بھی کرو یوٹیوب سے پیسے کماؤ شاید آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور آپ کی زندگی میں تھوڑی آسانی آجائے لیکن معاملات کچھ ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب کو جوائن تو کیا لیکن ایسے راستے سے جوائن کیا ایسی باتیں کر کے جوائن کیا کہ یقین جانے جن کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں وہ لوگ خود ہی شرمندہ ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ لائیو آ کر کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی شرم کر لو تھوڑا سا خیال کر لو کہ میں ابھی زندہ ہوں اور آپ نے مجھے مار دی ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمان اجاز کو ایسا تھا ہم نے لگایا نمان اجاز کی ناک میں وہ روی ڈالی ہوئی اور اوپر لگایا وہ ٹرگے یار محبتہ والے یار حد ہے کبھی آپ بابر علی کو مار دیتے ہو اور جو ڈراموں کے سینز ہوتے ہیں جس میں بابر علی کی ڈیتھ ہو گئی یا نمان اجاز کی ڈیتھ ہو گی تو وہی سٹیٹس لگا کر جھوٹی خبر دے کر آپ سو دو سو پچاس ڈالر کما بھی لیں گے تو کیا وہ لوگ دوبارہ آپ کے چینل پر آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے ابھی آپ دیکھ لیں مبشر صدیق جو کہ پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں بہت اچھے یوٹیوبر ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گی ہے اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو زندہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہستا کھیلتا جی رہا ہے اس کے خاندان والے دور دراز سے اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے آپ اس سے کمائی کر سکتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کسی کو زندہ انسان کو مار کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس کی ڈیتھ ہو گی اور وہ دیکھیں جی مبشر صدیق کی ڈیتھ ہو گیا مبشر صدیق اپنے چینل پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں ذرا غور کریں آپ سنیں ذرا ان کی بات سنیں آپ اگر کوئی رشتے دا کوئی فیملی میمبر کوئی بھی جاننے والے کوئی بھی نیکٹورک نہیں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے یا وہ یہ ویڈیو جب دیکھ لے گا تو کتنا وہ پریشان ہوگا اور آپ نے تو صرف وہ ویڈیو چلانی تھی اور وہ چلانی اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ مبشر صدیق نے کس طرح سے دکھی ہو کر یہ ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو بنا کے چار پیسے تو کما لیں گے لیکن آپ کے کوئی فین نہیں بنیں گے لوگ آپ کو روز آ کر سنیں گے نہیں کیونکہ آپ نے ایک جھوٹی قبر جھوٹا تھم نے لگا کر چار روپے کما لیے تھوڑے سے ویوز حاصل کر لیے چند سبسکرائبرز حاصل کر لیے لیکن اس سے آپ بڑے یوٹیوبر نہیں بن سکتے آپ کو پتا ہے اب عمران اشرف نے بھی ایک سٹیٹس لگایا انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنا امیر کر دے جتنا یہ یوٹیوب والے مجھے سمجھتے ہیں اور جتنا یہ پیسہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے لگ رہے ہیں مجھے اپنے آپ سے ادھار مانگنا پڑے گا ان کے بارے میں بتایا ہے کہ بھائی وہ اتنے امیر ہیں کہ انہوں نے لیمبرگینی رکھی ویا ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا جتنا یہ یوٹیوب والے جھوٹ بولتے ہیں جتنا یہ ہمیں امیر سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں نے مانے جاز کی بھی ڈیتھ انہوں نے ڈیکلیئر کر دی تھی یوٹیوب والوں نے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے زنہرہ مہم نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ڈیکلیئر کر دی تھی اور وہ جانتی تھی اس بات کو کہ وہ بیمار ہوئے ہیں ان کے چسٹ میں کوئی پین ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے لیکن اس نے یہ ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ تاریخ جمیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب یہ سوچیں کہ جس بندے کے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں پانچ چھے لاکھ سبسکرائبر ہیں وہ بندہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہو اور وہ بندہ بہت بڑے بڑے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو آج بھی جھوٹی خبریں دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے بھائی یوٹیوب پر آؤ تھوڑے پیسے کمال ہو دیکھو اگر تم پچیس تیس ہزار روپے کمارے ہو سیلری لے رہے ہو اور پچیس تیس ہزار ہی تم یوٹیوب سے کمال ہو تو تمہارے لیے بہت ہے سچ بول کر اگر جھوٹ بول کر تم یہاں سے پچاس ہزار ایک مہینہ کمال ہوگی تو اگلے مہینے تمہارے یوٹیوب چینل پر کوئی تمہیں دیکھنے نہیں آئے گا سچ بولو اچھا کام کرو کچھ بناو کچھ سکھاؤ یار اور کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر چبلیاں مار لو لیکن یار جھوٹ نہ مولو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی چبلیاں سننے کے لیے بھی لوگ آپ کے فین بن گئے تو روز آپ کو دیکھیں گے آپ کسی بات پر بھی چبل مارو لیکن یار ایسا تو نہ کرو کہ ایک بندہ زندہ ہے اور اس کی پورے خاندان والے پریشان ہو کر اس کے گھر پہنچ ہے دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ یار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روز ویڈیو نہیں بنا سکتا کبھی میں فوتگی پہ بیٹھا ہوتا ہوں کبھی میں ہاؤسپٹل میں ہوتا ہوں لوگ آ جاتے ہیں وہ مبشر بھائی آؤ نا ذرا ایک تصویر تھے بنا لو آؤ ذرا ایک چھوٹی جی ویڈیو تھے میرے نال بنا لو وہ کہتے ہیں اب تیس چالیس لوگ میرے گاؤں روز پہنچا تھے اب میں تیس چالیس لوگوں کے ساتھ روز ویڈیو نہیں بنا سکتا یار خود ہی تھوڑا سا خیال کر لو ان کے ساتھ ویڈیو بنا کر آپ کو کیا آپ سٹار بن جاؤ گے خود سٹار بنو خود کچھ کر دکھانے کی جستجو رکھو لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر اگر آپ تھوڑا سا فیم حاصل کر بھی لوگے تو آپ کے آپ کے چاہنے والے کہا ہوں گے وہ تو صرف مبشر صدی کے چاہنے والے آپ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوں گے خود سے کچھ کر کے دکھاؤ خود سے کچھ بول کے دکھاؤ یہ دوسروں کے ساتھ ویڈیو بنا کر دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تصویر بنا کر اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور آئندہ آپ جھوٹی خبریں بھی نہیں لگائیں گے اور آئندہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ویڈیو بنا کر وائرل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے جس نے خود ساری زندگی محنت کر کے اپنی شہورت حاصل کیا یقین جانے اگر آپ خود محنت کریں گے تو آپ مبشر صدیق سے بڑے یوٹیوبر بن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مبشر صدیق کا خدا کوئی اور ہے اور تمہارا خدا کوئی اور ہے تمہارا بھی وہی خدا ہے اور مبشر صدیق کا بھی وہی خدا ہے فرق کیا ہے تم نے یقین رکھنا ہے کہ جس خدا نے مبشر صدیق کو یہ سب کچھ دیا ہے وہی میرا خدا ہے اور وہ مجھے بھی سب کچھ دے گا ٹھیک ہے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کر کام شروع کرو اور انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنا تمہارے پانچ دس بیس پندرہ میلین سبسکرائبر ہو جائیں گے میں آپ کے اوپر ویڈیو بناوں گا اور کہوں گا دیکھو آج آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنا خیال رکھیں اور کامیابیوں کی طرف بھاگیں لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں اپنا بس اپنا اپنا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ